السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک اور خیر ہیریت سے ہوں گے جی اللہ کا شکر الحمدللہ کرم اللہ پاک کا میں بلکل ٹھیک آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پیپر پولٹ کرنا سکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پیپر پولٹ کرنا ہے اگر آپ کو چار لیٹ چاہیں تو آپ یہ دیکھیں ایک اور دو اس کے دو لیٹ پنیں گے یہ دیکھیں آپ ڈبل میں ہے آپ یہ دیکھیں ایک اور فولڈ ہے اس کو میں نے پہلے فولڈ کیا ہوا اس لئے یہ ایزیلی فولڈ ہو رہا ہے یہ ڈبل فولڈنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہمیں اس کے چار لیٹ مل جائیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی آپ کس طرح سے جن کے لیٹ علیتہ علیتہ ہوں وہ آپ کیسے کٹنگ کر سکتے ہیں آپ نے کس طرح سے ٹریس کرنا ہے ان کے لیٹ علیتہ علیتہ ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لیے جوائن ہوں گے جوڑے ہوئے ہوں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نشان لگا لیں یہ دیکھیں نشان لگا کے یہ ایک لائن ادھر کر لیں ایک لائن ادھر اس کا مطلب ہے آپ نے کٹنگ یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے آپ نے کٹنگ میں علیتہ 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 علیم لalon جاہییں ٹھیک ہے آپ اس کو آگے ٹریس کرتے ہیں کر ٹریس کرنی ہے کر ٹریس پر ٹریس کر کر لیں اگر دیکھیں یہ دیزائن کو ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی اور پھر جو cutting ہوگی وہ second سے اس لائن سے کرنا ہے آپ improvement ڈالا سکتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں آگے سے کر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو آپ سے ڈراک آ رہے ہیں جس ڈیزائن کا آپ کو چاہیے چپٹا چاہیے چنار کا جو ہوتا ہے وہ تو بہت زبردست ان کی ڈرائن بھی بہت زبردست ہوتی ہے cutting بھی اور frame میں لگے وہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھ لیا آپ نے یہ میں نے کرلی ڈراک کیا اگر آپ کو اسے بھی small size کا چاہیے تو آپ اس کو یہاں پر ہی ending کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ending کر سکتے ہیں اب میں نے آپ کو completely اٹھا دیا paper کس طرح سے fold کرنا ہے جتنی leaves چاہیے آپ ان کو اتنی دیمے کریں یہ میں نے یہ دو چین اور چار 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 فور ہیں یہ دیکھیں four leaves اگر میں cutting کر رہا ہوں گے تو four leaves cutting ہوں گے اور یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں join separate leaves کے بارے میں بتایا کہ separate leaves کی cutting آپ کہاں سے start کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی ڈرائن کیسے کرتے ہیں اور اس کو modify کیسے کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو چھوٹا چاہیے تو آپ چھوٹے size میں cutting کیسے کر سکتے ہیں اور بڑے size میں cutting کیسے کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور یہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور like share اور comments کیجئے گا comments میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ method یہ طریقہ کیسا لگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ جزاک اللہ